وَعَتَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الرَّابِ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ سَبْعِينَ أَلْفَ كَسْرٍ جیسی ہی چوتی ماہ رمضان کا آغاز ہوا چوتی ماہ رمضان کا دن شروع ہوا تو پروردگار عالم امت محمدی میں سے ہر فرد کو جنتِ خُلْد میں ہزار ستر ہزار ستر ہزار قصر عطا کرے گا فِي قُلْ قَسْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ ان قصر کی خاصیت کیا ہے کہ ہر قصر میں ستر ہزار گھر ہوں گے اور فِي قُلْ بَيْتٍ خَمْسُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ أَلْا كُلْ سَرِيرٍ حَوْرَ اور ہر قصر میں پچاس ہزار بستر ہوں گے اور ہر بستر پر ایک خور ہوگی آگے کیا فرمایا اب خور کی صفت بیان کر رہے ہیں بَيْنَ يَدَئِ قُلْ حَوْرَ أَلْفُ وَصِفَتٍ انہور کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہزار خادمائیں ہوں گے اور خادمہ کی صفت کیا ہے خادمہ کی خاصیت کیا ہے فرمایا خِمَارُ اَحْدَاغُنَّ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ان خادموں کے لباس ان خادموں کے کپڑے کیسے ہوں گے دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں ان سے بہت اچھا ہوگا یعنی دنیا اور دنیا میں جو چیزیں ہیں ان کی خوبصورتی ایک طرف ان خوروں کی خادموں کے لباس اسی خوبصورتی ایک طرف